امریکہ کے 45 راشپتی پت کی شپت لے ٹرمپ نے اپنے شپت سماروں میں بولی وڈ کو خاص جگہ دیکھ کر یہ صاف سندیش دے دیا ہے کہ وہ بھارت کو اپنا بہت قریبی دوست مانتے ہیں ڈونلڈ شرم کے شپت سماروں میں بولی وڈ ستارے ہی کارکرم کی رونک بڑھائیں گے ایسا نہیں ہے بولی وڈ سے بھی بہت سارے لوگ آئیں گے حالکہ بہت سے ایسے ہیں جو ان کے خلاف ردرشن بھی کر رہے ہیں ٹرمپ کے قریبی شرب کمار اور ان کی بیٹی منسوی نے زی نیوز سے خاص باتشیت میں ٹرمپ کے شپت سماروں کی بولی وڈ کنیکشن کا خلاصہ کیا آپ کو بتا دوں گے جو تصویریں آپ ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں واشنگٹن ڈی سی سے آ رہی ہے جہاں لگ بگ تیاریاں پوری ہو چکی ہے کچھ ایک فرمالٹیز ہے کچھ ایک وہ ریواج ہے جو پیتالیسوے راشپتی ڈونلڈ ٹرم بنے اس سے پہلے ان کو نبانی ضروری ہے اور دوسری طرف پروٹیس بھی لگاتار ہو رہے ہیں دیکھئے الیکٹورال ووٹس تو سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرم کو ملے ہیں لیکن پیپلز چوائس وہ ثابت نہیں ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹرم ٹاول کے باہر جم کر ویروت پردرشن ہو رہا ہے آج صبح سے وہاں پر پردرشن یہ بھارتی سمجھ آنسان میں آپ کو بتا رہی ہیں لگاتار وہاں پردرشن ہو رہے ہیں ہالی ووڈ کے بہت سارے دگج ایکٹرز اور ایکٹرسز بھی اس ویروت پردرشن میں آگے آگے یہ چاہے وہ مدونہ ہی کیوں نہ ہو تھوڑی دیر کے اندر ٹرم شپت لینے والے ہیں اور ٹرم نے اپنے آخری کیامپین میں اڈریس کرتے ہوئے امریکہ کی جنتہ کو یہ بات صاف کر دی تھی کہ دیکھئے اس بار امریکہ کو ایک کمپنی کی طرح چلانا چاہتا ہوں جیسے میں نے اپنی کمپنیوں کو سکسیسفل بنایا ہے بزنس موڈل میری کمپنیوں کے لیے تیار کیا ہے کچھ ویسا ہی موڈل اب میں امریکہ کے لیے تیار کر رہا ہوں اسی لیے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں let's make America great again اور یہ جو آپ تصمیر دیکھ رہے ہیں یہ ٹرم کو ویلکم کرتی ہوئی تصمیر ہے آج دیکھئے آخری کافی اوباما کی ہوگی وائٹ ہاؤز میں تو ادھر شروعاتی کافی ہوگی ڈانلڈ ٹرم کی آپ دیکھ رہے ہیں چوالیسوے راشپتی براک اوباما اور فرس لیڈی مشیل اوباما ان کے ویلکم کے لیے یعنی پہتالیسوے راشپتی پہتالیسوے پریسیڈنٹ کے ویلکم کے لیے موجود ہے یہ اس وقت کی تصویر آپ کے سامنے اور آپ کو بتا دو اس بار ٹرم کے شپت گرینڈ میں جتنا خرچ کیا جا رہا ہے تیرہ سو ساٹھ کروڑ روپے بتایا جا رہے ہیں انڈین روپی میں اتنا امریکہ کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہے ٹرم کے شپت گرینڈ میں کیا کیا خاص باتیں ہیں یہ تو ہم آگے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن پیتالیسوے راشپتی کے روپ میں آج شپت لینے والے ہیں ساڑھے دس بجے ٹرم ٹائم لگاتار سب سے بڑی کوریج آپ زی نیوز پر دیکھنے والے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرم کو ویلکم کرتے ہوئے چوالیسوے راشپتی براک اوباما جن کا آج آخری دن پریسیڈنٹ کے طور پر اور ادھر پیتالیسوے راشپتی جب سے کچھ ہی دیر میں بننے جا رہے ہیں ڈونالڈ ٹرم اپنی اپنی پرس لینیز کے ساتھ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو پورے الیکشن کیامپین میں ایک دوسرے پر پھپتیا کستے نظر آئے تھے چاہے وہ پریسیڈنٹ اوباما ہو جو ہلیری کلنٹن کے لیے لگاتار کیامپین میں سپورٹ کر رہے تھے چاہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ ہو جو بار بار براک اوباما کو یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ غیر امریکی ہیں لیکن جب پہلی ملاقات دونوں کی ہوئی چناو کے بعد تو دونوں نے ایک دوسرے کی جنگ کر تاریر کی اس بار امریکہ میں اتحاس خود کو دہرائے گا نہیں کیونکہ امریکہ کے نو نرواشت روش پتی ڈونالڈ ٹرمپ اپنے شپت سماروح کو بہت خاص بنانے والے ہیں اور ان کے اس شپت سماروح کو خاص بنائیں گے بولیوڈ کے ستارے جس کی پوری تیاری ہو چکی ہے اب تک امریکی راشپتی کے شپت سماروح میں ہولیوڈ ستاروں کا دب دبا رہتا تھا شپت سماروح کے بعد ہونے والے کارکرم میں ہولیوڈ کے ستارے اپنی چھاپ چھوڑتے تھے لیکن اس بار امریکہ میں ہی بولیوڈ ہولیوڈ پر بھاری پڑے گا بھانگڑے کی تھاپ پر جھومے گا امریکہ امریکی لوگوں کی جبان پر ہوں گے ہندی گانے 20 جنوری کو کچھ دیر کے لیے ہندوستان کے رنگ میں رنگ جائے گا سوپر پاور دیش ہندوستان کی سنسکرتی سنگیت کا دم خم امریکہ ہی نہیں پوری دنیا دیکھے گی انگلش گانوں پر تھی رکنے والا امریکہ بولیوڈ کے سنگیت پر جمکر جشن منائے گا بولیوڈ کے ستارے ٹرمپ کے شپت سمارو میں چار چاند لگا دیں گے جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوگا ڈونالڈ ٹرمپ کا شپت سمارو تو امریکہ میں ٹرمپ کا پتہ چل گیا ہے ٹرمپ کا چل گیا ہے اور اسی لیے آت ساڑھے دس بجے جب وہ شپت لینے والے ہیں جب امریکہ کی چیف جسٹس جون روبرٹس ان کو شپت دلائیں گے ٹرمپ ٹائنگز ٹرمپ کا چیف جسٹس جون روبرٹس ان کو شپت دلائیں گے